مرحل میں داخل ہو گیا قوم کو بتاؤں گا کہ حقیقی آزادی کیسے حاصل کرنی ہے ایمپورٹر جکومت کی فضائیت بدترین معاشر بہران اور ہوشبہ مہنگائی کے خلاف تحریک انصاف کا آج ملگیر احتجاج احتجاجی مظاہروں میں کپتان کا خطاب براہ راست بڑی سکرینز پر دکھایا جائے گا اسلام آباد لاہور کراچی پشابر کوئٹا سویت ملک بھر میں چھوٹے بڑے شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکلیں گے امران خان نے آج احتجاج کی کال دی ہے ملک کے تمام شہروں میں احتجاجی مظاہریں ہوں گے عوام احتجاج سے واضح پیغام دیں گے اسدو میں نے کہا حکومت کی توجہ اپنے کیسز ختم کروانے پر تھی این ار او ٹو کے سمرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان کی معیشہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے ملک انتہائی خطناک صورتحال پر پہنچ گیا ہے اسکری کا عادت کو بدنام کرنے کی ایک اور کوشش ناکام ایف بی آ کی چھہ ہزار سی سی گاڑیوں سے مطالق نوٹیفکیشن کی تردید گاڑیوں کی درامت پر ڈیوٹی اور ٹیکس سے استثناء کی خبریں بے بنیاد ہیں ٹویٹ میں لکھا دوہزہ انیس میں وفاقی کابینہ نے منظوری دی تاہال نوٹیفکیشن نہیں ہوا لیفری نے جنرل مشتاق شہید اور پریڈ لین حملے کے بعد تجویز زیرے گوھر آئی تمام معاملات تجویز کی حد تک محدود ہیں عمل درامت نہیں کیا گیا نہ ہی کسی ڈیٹائر جنرل نے تجویز کے تحت کوئی گاڑی حاصل کی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ ڈیٹائی سے حکومت کی بدترین کا کردگی کا جواد پیش کرنے لگے پریس کانفرنس پہ بولے ہم مہنگائی ختم کرنے آئے لیکن ایسا نہیں کر سکے شہباز شریف کی توقع تھی کہ آئی ایم ایف سے رقم ملتے ہی مہنگائی کم کر دیں گے مگر پھر سے علاب آ گیا رانہ سناؤ اپنی بدترین کا کردگی کو بھی عمران کے سر ڈالتے رہے کہا عمران حکومت نے آئی ایم ایف سے وعدہ خلافی کی جس سے مشکلات میں اضافہ ہوا عمران خان پر تنقید کرنے والوں کے اوسان خطا ہو گئے بین الاقوامی فورم پر اپنا ہی مزاک بنوا لیا جورنل اسمبلی اشلاس میں خطاب کے آغاز پر شہباز شریف نے سابق وزیراعظم امدان خان کی طرح آیت پڑھنا چاہی تو بھول گئے شہباز شریف پر سوشل میڈیا صارفین بھی آگ بکولا شہباز شریف کا عقوام متحدہ جورنل اسمبلی میں پرچی دیکھ کر خالی کرسیوں سے خطاب تلفز کی غلطیاں کرتے رہے تھوک لگا کر صفے پلٹتے رہے وزیراعظم شہباز شریف کو سوشل میڈیا پر بھی توجہ نہ ملی اقوام متحدہ کے یوٹیوب چینل پر صرف سات سو ساٹھ لوگوں نے لائف دیکھا امران خان کو تین لاغ چھبیس ہزار افراد نے لائف دیکھا تھا وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب امران خان کی تقریر کا کاپی پیس تھا کشمیر، افغانستان اور اسلام بحوبیا پر شہباز شریف نے وہی کہا جو امران خان کہتے رہے شاہ محمد قریشی نے کہا لگتا یہی ہے کہ شہباز شریف نے امران خان کی کوئی پرانی تقریر اٹھا کر کاپی پیس کی ہے چار دہائیوں میں انہوں نے پانی زخیرہ کرنے کی جگہ نہیں بنائی بنائی ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا امران خان نے عملی اقدامات کیے تھے اور سنامی بلینٹری کو پوری دنیا نے سرہا شہباز شریف کو امریکہ میں بھی خفت کا سامنا چور چور کے نعروں نے پیچھا نہ چھوڑا شہباز شریف کے خلاف نیو یورک میں بڑا احتجاجی متحرہ کلیفورنیا، ٹیکسس، ووجینیا، شکاگو سمید دیگر علاقوں میں بڑی تعداد میں او بسیس پاکستانیوں کی شرکت مظاہرین کا ملک کی لوٹی ہوئی دولت کی واپسی کا مطالبہ ملک میں سے علاوہ بھی صورتحال عوام کے مسائل سے بے نیاز وزیر آزم بیرون ملک سیس اپارٹو میں مصروف شہباز شریف لاو لشکر کے ساتھ امریکہ سے دوبارہ لندن پہنچ گئے عدالتی مفرون عواز شریف سے ملاقات متوقع تیسرا تی ٹوئنڈی میلچ انگلین نے جیت لیا پاکستان کو ترے ست رنز سے شکست دے دی مہمان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو اکیس رنز بنائے پاکستان کی بیٹنگ لائن ناکام کومی ٹیم مقررہ آورز میں آٹھ وکٹو پر صرف ایک سو اٹھاون رنز ہی بنا سکی انگلیش ٹیم کو سات میچز تھی سیریز میں دو ایک کی برتری حاصل چوتھا مقابلہ کل ہوگا بار بار میڈل آرڈر پر بات کر کے کھلاریوں کا اعتماد خراب کیا جا رہا ہے پاکستانی ہیڈ کوچ سکلین مشتاق کا تنقید کرنے والوں کو جواب کہا یہ میڈل آرڈر ہمارا ہے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے پاکستانی کپتان اور کوچ کھلاریوں کا حاصلہ نہیں بڑھائیں گے تو ان کو اعتماد کیسے ملے گا بول نیوز کی سکرین پر ایک اور حق سچ کی آواز بلند کرنے والے صحافی کا اضافہ امران ریاض خان نے بول نیوز کو بتا سینئر انکر پرسن جوائن کر لیا بول فیملی خوش آمدید کہتی ہے امران ریاض خان حقیقی صحافت پر قائم و دائم رہنے کے لیے پورازم بول نیوز کے ناظرین کو کرنا ہوگا بس تھوڑا سا انتظار بول نیوز نے سوشل میڈیا پر ویورشپ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے امران خان کے جلسوں کو یوٹیوب پر صارفین نے سب سے زیادہ دیکھا بول کے یوٹیوب چینل کو ایک ماہ کے دوران 227 ملین ویوز ملے تین لاکھ دس ہزار سبسکرائبرز کا اضافہ ہوا میں ہوں امران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز امران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت پر لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا امران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات دس بجے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے